جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے پوز سیلس آس سلوشنز کی طرف سے میں ہوں ایسین علی اور آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہماری جو آج کی ویڈیو ہے بیسیکلی وہ آٹو بیک اپ کے ایک ایرر کے بارے میں جو آپ سب لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں کمپلین کی ہے کہ آپ کے سوفٹر میں یہ ایرر آتا ہے بہت زیادہ تو اسے ہم کیسے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں کیسے ہم اس ایرر کو سولو کر سکتے ہیں وہ بیسیکلی ایک ایرر جو ہے وہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں فرسٹ آف آل تو میں آپ کو بتا دوں وہ ایک ایرر نہیں ہے تو ایرر کس قسم کہتا ہے یہ چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مینز کہ اب آپ سوفٹر کو کلوز کرنے لگے ہیں سارا دن آپ نے ورکنگ کرنے کے بعد سوفٹر کو کیا کلوز یہاں سے یس کیا اور اس ٹائپ کے سامنے ایرر آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایرر تو لکھا ہے یہ بیسیکلی ایرر نہیں ہے یہ یا تو ہماری خود کی گلتی ہوتی ہے یا ہم گلتی سے کچھ ایسا کر دیتے ہیں سسٹم میں کسی چیز کو یا کسی فائل کو ڈیلیڈ کر دیتے ہیں جس کے ویسے ایرر فیس کرنا پڑتا ہے یا بعض اوقات ڈرائی فول ہو جاتی ہے تو اس کا بھی منصلاح آ سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اگر آپ اس ایرر کو دیکھیں گھوڑ سے پڑھیں تو اس پہ کیا لکھا ہے اگر فولڈر کا نام دیا ہوئا ہے پو سیل آٹو بیکپ ٹھیک ہے پو سیل ریٹیل پیویس سسٹم اور ڈیٹ وغیرہ دی ہوئی ہے اب یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یا تو ڈسک کی جہاں پہ آپ نے آٹو بیکپ کا فولڈر بنائے ہوئا ہے یا تو وہ سپیس فول ہو چکی ہے ٹھیک ہے یا وہ فولڈر ڈیلیٹ ہو چکا ہے یا وہ فولڈر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو اس کو ہم کیسے سولڈ کر سکتے ہیں یہ والا ایرر ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو کرتے ہیں اوکے یہاں سے دیکھیں ابھی سوفٹر کلوز ہو جائے گا یہ سوفٹر کلوز ہو چکا ہے ہمارا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب فور ایکزمپل میں نے اس ڈرائیو میں جو ہے نا اپنا ایک فولڈر بنایا ہوئا تھا اور وہ فول ہو گیا ٹھیک ہے اب لاسٹ ٹائم کا بیکپ میں رکھ لوں گا باقی سارے بیکپ میں ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں پہ میں نیو فولڈر بناتا ہوں اس ایرر کو سالف کرنے کے لئے نیو فولڈر میں بناوں گا یہاں پہ میں اس کو نام دے دیتا ہوں پوسل آٹو بیکپ ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کو نام دے دیا اب یہاں پہ دیکھے گا ملی ڈرائیو کونسی ہے ای ڈرائیو ہے تو میں سوفٹر میں جاؤں گا دوبارہ سے میں اپنے سوفٹر کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہمارا سوفٹر اوپن ہو رہا ہے بائی دعوی ہمارے اس کی ایک اپ ڈیٹ بھی آ چکی ہے پوسل ریٹیل پیوئی سسٹم کی آپ سبھی لوگ اپنا اپنا سسٹم بھی اپ ڈیٹ کروالی جئے گا تاکہ آپ اپنے بزنس کو مزید ایڈوانس کر سکیں اور سسٹم کے ساتھ اپ دوٹو ڈرا سکیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں آٹو بیکپ میں نے جانا ہے یہاں پہ آٹو بیکپ کو میں سلیک کروں گا سلیکٹ فولڈر ٹھیک ہے یہاں سے دس پی سی پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارا ای میں پڑا ہوا تھا وہ فولڈر ٹھیک ہے جی یہاں سے یہ دیکھیں پوسل آٹو بیکپ اس فولڈر کو میں سلیکٹ کر کے اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ گھور کریں نا تو یہاں پہ اس نے اس کا پاتھ بتا دیا یعنی کہ راستہ بتایا ہے کہ اس نے کہاں سے فولڈر کو اٹھایا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ای ڈرائیو میں گیا ہے ای ڈرائیو میں جانے کے بعد پوسل آٹو بیکپ کے نام سے ایک فولڈر ہے اس کو اس نے پیک کر لیا ٹھیک ہے یہاں سے اب سٹیٹس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ نے اسے انیبل لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیسیبل کر دیں گے تو آپ کا آٹو بیکپ بننا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ انیبل رکھیں گے تو آٹو بیکپ چلتا رہے گا سا 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 بنتا رہے گا ٹھیک ہے اب ہی میں اس کو سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں سیو کیا ہے میں نے اب یہ سیو ہو چکا ہے دوبارہ سے یہاں سے آپ اسے کلوز کر کے ویریفی کریں کہ کہاں پہ جا رہا ہے بیکپ یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں گے ای میں جا رہا ہے اور پوسل آٹو بیکپ کے نام سے فولڈر ہے جو کہ انیبل ہے ٹھیک ہے جی اب میں سوفٹر کو یہاں سے نہ کلوز کرتا ہوں دیکھئے گا اب مجھے وہ ایرر فیس نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اب یہ میں نے کلوز کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سوفٹر کمپلیٹلی کلوز ہو چکا ہے اب میں ایر ڈرائیو میں جا کے دیکھتا ہوں کیا میرا بیکپ بنیا ہے آج کا یہ دیکھیں اس میں گیا میں اپنے فولڈر میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ڈیٹ وائز بیکپ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے پاس پھر دوبارہ سے ایرر آ جاتا ہے نہ تو میرا فولڈر ڈیلیٹ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یا فولڈر فول ہو چکا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو فولڈر ہے اس کی سپیس فول ہو گئی ہے تو سمپلی میں کیا کروں گا میں دو بیکپ بناتا ہوں بیسکلی میں آپ کے سامنے نہ بنا کر دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم اپنا یوزرنیم اور پاسورڈ لکھیں گے ایڈمن ایڈمن جو ہمارا بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دینے کے بعد ایک دفعہ میں سوفٹر میں تھوڑی سی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتا ہوں یہ پرچیز انوائس ہے اس کو میں دوبارہ کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ والا دوبارہ سے بیکپ بن گیا ہمارے پاس کتنے بیکپ ہو چکی ہیں ہمارے پاس دو بیکپ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اب میں ان میں سے ڈیلیٹ کونسا کروں گا میں لاسٹ والا چھوڑ کے جو پہلے بیکپ بنا تھا اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں سے کیونکہ اس نے مجھے ایرر دیا تھا کہ آپ کا جو فولڈر ہے وہ فول ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا باقی اس سے لاسٹ والا چھوڑ کے جتنے بھی میرے پاس پڑھے ہوں گے میں سب کو ڈیلیٹ کرتا ٹھیک ہے جیسی آپ اس کو ڈیلیٹ کر لیں گے آپ کا یہ ایرر سکسیسفولی سولو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ویورز تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو آٹو بیکپ کے ایک ایرر کے بارے میں جو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر سپورٹ لائن پر رابطہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہمیں سولو کر کے دیں تو یہ پریشانی والی بات نہیں آپ خود بھی اس چیز کو پرفارم کر سکتے ہیں دیکھیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ جو ہے نا سوفٹر خود اپنے انڈ سے سیکھیں اسے چلائیں ٹیکنیکل چیزیں بھی آپ خود ہی کریں تاکہ آپ کچھ چیزوں کا پتہ لگے سوفٹر کا پتہ لگے ہمارا ویٹ ہی نہ کرنا پڑے آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی سوفٹر میں ایشو آتا ہے نیو سوفٹر بائے کرنا چاہ رہے ہیں سوفٹر کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پوسیل کے یو این نمبر پہ آپ کونٹیک کریں ٹھیک ہے ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی ہے یہاں سے گیٹ سپورٹ کے بٹن پر کر کے آپ اپنی ٹکٹ جنریٹ کر سکتے ہیں پوسیل کے ٹیم کو ایک میسیج جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ لوگ کیوری کو سولو کریں اور یہاں پہ اس پورٹل پہ جو پوسیل کے ٹیم ہے وہ 24x7 اویلیبل رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن سٹور بنوانا چاہ رہے ہیں اپنے بزنس کا اور یا پیمنٹ گیٹوے کی کسی قسم کی سرویس لینا چاہ رہے ہیں کوئی سٹور بنا چکے ہیں آپ یا ایپ بنا چکے ہیں اس کے لیے پیمنٹ گیٹوے چاہیے آپ کو تو بھی آپ پوسیل کے ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ تینکسو مچ